یہ تو جذبات احساسات تو جانوروں کے بھی ہیں یہ دونوں تو اشرف المخلوقات ہیں بالکل میں آپ کی اگر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کی بات کو انڈورز کر رہا ہوں یہ احساسات اور جذبات کی تو بات کرنی نہیں چاہیے ایشو ہے بائی آل مینز تل ایس ڈومز ڈے ان دونوں نے کٹھے رہنا ہے مرد کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی عورت کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا اور وہ جو رہ سکتی ہیں ان کو کہیں کلا بند کر دینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے ان کے اوپر کوئی ہاسپٹل کھولنا چاہیے 35-36 عورتوں کے لیے ان کا وہاں دماغی عراج کرانا چاہیے کہ دنیا کا آپ یقین کیجئے ایون جنگل میں بھی خدا گواہ ہے وفاداری کو اہمیت دی جاتی ہوگی یہ تو سوال ہی نہیں ہے مرد میں سے غیرت نکال دیجئے اور عورت میں سے وفا نکال دیجئے تو دونوں کو پھونک مار کے اڑا دیجئے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں اور نہ یہ معاشرہ تخلیق دینے کی کوئی ضرورت ہے ہمارے پاس بڑے ہوتے ہیں اتنے پیسے کہ شام کو سو لیے پھٹے بر سو گئے نہ ہمیں گھر بنانے کی ضرورت ہے صحیح تو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی اگر ہم سیکریفائس کی بات کریں trust me مرد ہی کہیں گے man comes first yes exactly I am sorry woman comes second I tell you right آپ ذرا غور فرمائے میں اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھ رہا ہوں even today when it is 2020 جب لڑکیوں کا کالج لگتا ہے آپ ذرا غور فرمائے گا وہاں پر موٹر بائک پر کتنے باپ ہیں جو اپنی ایک بیٹی یا دو تین بیٹیوں کو لے کے جس کو ایک کو پہلے یہاں ڈراب کرنا ہے دوسری کو وہاں ڈراب کرنا ہے شیف بھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس شریف آدمی نے اپنے آفیس جانا ہے بالکل یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا important اور بڑا ہی pride لینے والا concept تھا جس میں ہم لڑکی کو عورت کو سنبھال کر رکھتے ہیں بالکل اور اگر عورت کو اور لڑکی کو ہم سنبھال کر نہیں رکھیں گے آپ یقین کیجئے گا ہمیں معاشرے کو بنانے گھر بنانے اور ان کے لئے اتنی تگو دو کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے تیسری بات آپ ذرا سوچئے instead کہ ہم یہ ایشو ریز کرتے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ کیسے یہ بات ازیوم کر لیں پھر عورت کی کچھ فطرتیں بھی ہیں فطری طور پر جو اچھی عورتیں ہیں ان کو بھی پروٹیسٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے کئیوں کو یہ پروٹیسٹ کیا ہے آپ you have a wonderful wife even if you have spent about 30 years with her وانڈے شیلاس کی ہو تم میرے اس سے کیتا کی ہے ہاں that is very specific with our movement and we love hearing this we want to do more even for her کس کے لئے کرتا ہے سوال یہ نہیں کہ کون رہا ہے محبت ایک آٹو میں سی کا نام ہے اس میں ہم بیٹھ کے contract نہیں کرتے محبت محبت دسیوں پریڈاکوزٹ ہیں اور سب سے بڑا پریڈاکوزٹ ہے اس کے پاس less than گناہ مافی کا اور یہ مافی اس مافی میں عورت مرتبے میں مرد سے بہت بڑی ہے بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو ایمفیسائز کرتے اور بتاتے کہ آپ کا رتبہ بڑا ہے اور مرد کو سمجھاتے کہ دیکھو غلطیوں تک رہو گناہوں تک نہ جاؤ تو ہم ایک اچھے معاشرے کی پرورش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم نے ایک نیا سلوگن ریز کیا آپ مرد کو بتا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی ہاں یہ موسم کا حال ہے کہ آج آپ سے پوچھا جائے آپ کے جسم کی کیا مرضی ہے پرسو پھر پوچھا جائے جس وہ سٹوپڈ آئیڈیا یہ آئیڈیا باروڈ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے پاس بارڈ اکانومی بارڈ بارڈ بکس بارڈ فیشن بارڈ نورمز ہم کیا کر رہے ہیں وہ جو سینٹیٹی آف آر نورمز ہیں ان کو ڈسٹوائ کرنے کی سمہا آرادر کوشش کر رہے ہیں ایک بات بڑی امپورٹن ہے جو سمجھنے کی ہے جو ہمیں بہت سارے مسائل کو سلجھانے کی طرف لے جائے گی ساس اور بہو جن کو یہ دونوں نام میرے کسی ڈرامے میں نہیں لکھے گئے صحیح بیکوز میں یہ کلیش مانتا ہی نہیں ہوں یہ کلیش ایک غلطی کی بنیاد پر ہو رہی ہے غلطی کیا ہے آپ دونوں خاتین ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی ماں نے آپ کو ہزاروں دفعہ ڈانٹا اور کئی دفعہ بے جا بھی ڈانٹ دیا اس پر آپ سلکتی نہیں ساری رات صبح آپ نے اپنے اببا سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے ایک غلط ہماری عورتوں نے ہماری آج میں کہتا ہوں میں حالاں کبھی بات نہیں کیا کرتا تھا ہماری خاتین رائٹرز نے یہ کونسپس لکھے ساس کو ایک ڈائن بنایا بہو کو سکھایا گیا گھر پہ ہی ابھی وہ وہاں پہنچی نہیں ہے کہ تم جو اگلے گھر جا رہی ہو تو تمہارا سابقہ ایک ڈائن سے پڑھنے والا ہے تو پلان کرو اس کو فکس کرنے کا میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں اب میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بات بتا دوں جس پر ہزاروں ڈرامے لکھے گئے کہ ساس اور بہو کی لڑائی ہے مجھے ایک بات بتائی ہے ریکال کیجئے شادیاں بیٹوں کی اس دن سب سے زیادہ خوش کون ہوتی ہے بیٹے کی ماں بلکل ہوتی ہے جتنے وہ شگن پورے کر رہی ہوتی ہے اپنی بہو کے لڑائی کہاں ہوتی ہے لڑائی ساس اور بہو میں نہیں ہوتی میں نے کہیں لکھا کہ جس عورت میں جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہ ہو وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی بہو 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 بہت اچھی بات ہے تو لڑائی کس سے ہوتی ہے ایک ماں وہ لے کر آتی ہے بیوی اپنے اندر ایک ماں گھر پر بیٹھی ہوئی ہے وہ دونوں ماں کا کلیش ہے you know صحیح اب بیٹے یہاں غلطی کرتے ہیں شادی سے چار دن پہلے مسلسل وہ پچھلے کئی سالوں سے ماں کے پیر دباتے تھے آفیس سے آنا سے پہلے کاروبار سے آنا سے پہلے ماں سے نظریں چھڑا کے سیدھا بھاگتا ہے اپنے بیٹروم کی طرف وہ وہاں تڑپ تھی اس بات کے اوپر کہ اپنی ماں ہوں چھڑ کے دوجی معامل چلا گیا ہے یہ فکریں بولے جاتے ہیں بالکل بولے جاتے ہیں اب اگر وہ لڑکی سمجھدار ہو تو اس کو دروازے پر بولے کہ میاں پہلے تم یہ کام کرتے تھے جو آج یہ ذرا سا زیادہ کر کے آؤ وہ تمہیں خود کہے گی چل اٹھیں آج سے وہ ترہا انتظار کر رہی ہے میں آپ کو گیرینٹی کرتا ہوں بالکل ایسا یہ ہوتا ہے آپ جب شادیاں ہو جاتی ہیں آپ جب بھی being a daughter آپ گھر سے نکل کے تو دکھائیں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر آپ کی ایسی کی تیسی انہار جنرلی جو ہوتا ہے ہمارے جو ہمارا اور I love this social set up کہ بیٹی اپنی ماں سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی اب جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ماں ایک لڑکے کی امی جی ہم سینما دیکھنے جا رہے ہیں وہ نئی بھائی ہے امی سے جائے کہ یہ امی ہم سینما دیکھائیں اور دعا کیجئے کہ امی اس دن منع کر دے آپ کو اور آپ رک جائیں وہ خدا کی قسم زندگی میں کبھی آپ کو منع نہیں کرے گی اور پورے محلے کو دو سو سال تک بتاتی رہے گی کہ میری بہو تو میرے ایک اشارے پر میری بات من لیتی ہے میں اس کو منع کر دوں تو وہ جاتی رہی ہے کہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آرہی ہیں اپنی ماں کی ہر چیز برداشت کر لوگی وہ بھی ماں ہے یار خدا کے واسطے بلیو کیجئے آپ بھی بہت کچھ دے کے آرہی ہیں آپ نے اپنے سارے رشتے چھوڑے ایک شخص کو ان سارے رشتت سمیت اپنا کے سمجھا کہ اس کے پاس ہم ان سارے رشتے ہیں یہی خالو ہے یہی چچا ہے یہ مامو ہے آپ جانتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو ایک رشتہ ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ دسان وہ ماں آپ کو دے رہی ہے اس کی قدر کیجئے اور وہ تھوڑی سی قدر کرنے کو بہت زیادہ قدر سمجھے گی یہ بہت سارے ایشیوز ہیں بجائے اس کے اس پر ہم رفٹ کرتے پڑے لکھی جو خاتین ہیں وہ بیٹھتی ہیں پڑے لکھے مردوں کے ساتھ اس کے کسی ریزول پر پہنچتے ہیں اس پر ڈیبیٹ کرتے ہم اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے ایک بدنامے زمانہ کانٹریکٹ نہ رہ جاتا ایک رشتہ رہ جاتا میں آٹو میسی کا قائل ہوں کانٹریکٹ جب ہم کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کانٹریکٹ کانٹریکٹس آر تو اینڈ ڈپ ایونچولی رمیمبر یہ ایک ایشیو ہے کانٹریکٹ کا ریلیشن جو ہے ریلیشن جو ہے ریلیشن is assumed to be آن بریکبل صحیح کئی کونسی جگہ ہے جہاں کسی وقت کسی باپ نے اپنی بیٹی کے موہ پر یا بھائی نے اپنی بیٹی کے موہ پر تھپڑ نہیں مارا وہ کوئی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں ان کو کیونکہ کہ دے پرائیم آفی صحیح بلیوی ایس ہے ان ان بریکبل ریلیشنشپ اسی طرح کوئی بیوکوفی مرد سشہ ہو جاتی ہے وہ کبھی اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے تو آپ اس سے میں نے میں تو بلیو کرتا ہوں کہ رات کو جب صلاح ہو جائے تو اس سے پوچھو کہ یہ جو تھپڑ تم نے مجھے اس غلطی پر مارا ہے ایسی ہی کوئی غلطی تم کرو اور میں تھپڑ ماروں تو کھالو گے اور اگر کہے نا وہ کہ ہاں میں کھالوں گا تو اس سے کھالو تھپڑ then there is no problem صحیح he talks of equality لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ بلیو کر لینا چاہیے کہ یہ رشتہ بھی ان بریکبل ہے صحیح جب تک ہمارے اندر یہ خیال یہ قیاس یہ خدا نخواستہ یہ والی فیلنگ رہیں گی کہ یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اس کے ٹوٹ جانے کا ڈر لگا رہے گا تیسری باجو یہ کہاں میں جو میں بہت ڈرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں آج مجھ سے کوئی خفا نہ ہو اس بات کے اوپر اپنے ماشرے سے کرپچن نکالنی اپنے شوہر کے گھر لائے ہوئے پیسے مت گنیئے اسے سوال پوچھئے تم لائے کہاں سے ہو میں ہم ریپیٹ کر رہا ہوں اور خدا کے واسطے جس دن ماشوکہ بیوی ماں اور بہن یہ سوال کرنے لگیں گی نا اور اس سوال کو سختی سے پوچھنے لگیں گی بہت سارے معاملے تیہا ہو جائیں گے اور تیسری بات اس کو یہ کانفیڈنس دیجئے وہ آگے بڑھے گا وہ حلال کے پیسے کمانے کیلئے آگے بڑھ جائے گا اس کو کہیے جتنے تو کما کے لاتا میں اس میں گزارہ کرلوں گی اگزیک صحیح خدا کے واسطے شو آف سے بچیے اپنے آپ پر بلیو کیجئے اگر کپڑے آپ کو خوبصورت ہے تو آپ پر لانت اگر کپڑے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں تو مطلب آپ جب کپڑے آپ پہنیں کپڑے خوبصورت لگیں آپ کی وجہ سے تو دونٹ بلیو دائٹ اور اگر کپڑے پہنے سے مہنگے کپڑے پہنے سے آپ اپنے شوہر کو سستہ کر رہی ہیں تو خدا کے واسطے یہ عققت مات صحیح بات ہے وہی بینہ صاحب والی بات کہ اپنا جو سیلف کنٹرول بھی حضر جنید بھائی ویری کوئکلی کونکلوڈنگ نے مارک صاحب کی کیا ہوں گے وقت میرے پاس بلکل ختم ہوتا جا رہے ہیں آخری بس آخری بات آپ نے دیکھا ہوگئے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ مردوں کو ہوا کرتے ہیں ٹھیک اس کی وجہ جاننے کی ہمیں دیجئے اجازت اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کے بعد موسیقی